رومیوں کے نام پاولوس رسول کا خط باب اول پاولوس کی طرف سے جو یوسو مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلائے گیا اور خدا کی اس قصبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خدا بند یوسو مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے تو ڈاوود کی نسل سے پیدا ہوا لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھرا جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کے خاتے سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں جن میں سے تم بھی یوسو مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو ان سب کے نام جو رومہ میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں ہمارے باپ خدا اور خدا بند یوسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے اول تو میں تم سب کے بارے میں یوسو مسیح کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرہ ہو رہا ہے چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خسخابری دینے میں کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلان آغا تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ غز میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے اور اے بھائیو میں اس سے تمہارا نواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے مگر آج تک رکا رہا میں یونانیوں اور غیر یونانیوں داناؤں اور نادانوں کا قرضدار ہوں پس میں تم کو بھی جو رومہ میں ہو خوشخبری سنانے کو حد تال مقدور تیار ہوں کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں اس لئے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لئے خدا کی قدرت ہے اس واسطے کہ اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور ایمان کے لئے ظاہر ہوتی ہے جیسا لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا کیونکہ خدا کا غزب ان آدمیوں کی تمام بیدینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے اس لئے خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی عزلی قدرت اور علویت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں اس لئے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر غزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرہ چھا گیا وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوب بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپائیوں اور کیڑے مقولوں کی صورت میں بدل ڈالا اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں اس لئے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ چائے کو بدل کر جھولت بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرشتش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو عبد تک محمود ہے آمین اس سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدل پایا اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائک حرکتیں کریں پس وہ ہر طرح کی ناراستی بدی لالش اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد خریزی جھگڑے مکاری اور بغز سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے بدگو خدا کی نظر میں نفرتی اوروں کو بیعزت کرنے والے مغرور سیخی باز بدیوں کے بانی ماں باپ کے نافرمان بے عقوف احشکن پابعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم مانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائک ہیں پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں